تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو اپنی قومی زندگی کے بدترین معاشی بہران کا سامنا ہے سیاسی جمود اور آئینی انحراف نے اس مسئلے کو سنگین تر کر دیا ہے ہم اس نہج تک کیسے پہنچے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ سیول ملٹری، حکمران، اشرافیہ، جاگیردار، جنرل، جج، سرکاری افسر اور کاروباری افراد نے ہمیں اس نہج تک پہنچایا اشروں سے امریکی اور عالمی امداد کے بلبوتے پر انہوں نے درامد شدہ اشیاء صرف کی بنیاد پر وجود میں آنے والی ایسی معیشت قائم کی جس کا بڑی حد تک انہی کو مالی فائدہ ہوتا ہے اس میں درامدی اشیاء کا کوئی متوادل نہیں اس میں بہت کم ٹیکس جمع ہوتا ہے مالیاتی اور تجارتی خسارہ بڑھتا جاتا ہے غیر پیداواری دفاعی بجٹ کا بوجھ اس کے علاوہ ہے اس کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی کرزوں کا امبار بڑھتا چلا جاتا ہے گزشتہ تین دہائیوں سے تیار شدہ مسنوعات کی بجائے افرادی قوت برامت کرنے سے ہم محض اپنا معاشی بچاؤ ہی کر پائے ہیں لیکن امریکی مہربانی کا دور تمام ہوا معاشی ادم توازم کے اس کھیل میں فوائد، سہولیات اور مراعات کا رخ اشرافیہ کی سمت رہا اس کے نتیجے میں دولت اور آمدنی کی ادم مصابات، گرانی، افراد زر، کرنسی کی قدر کی گراوٹ کا عمل تیز ہوا چنانچہ آج ہم اخراجات اور کرز کی واپسی کے لیے رقم کے حصول سے کاثر ہیں اشرافیہ کے ماہرین معاشیات کا تجویز کردہ حل اندرونی اور بیرونی ذرائع سے مزید کرز لینا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کرز دینے والے بھی پاکستان کو مالی مشکلات سے نکالنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تا وقت یہ کہ بہت دیر سے التبا میں ڈالی جانے والی پریشان کن لیکن ضروری اصلاحات کی جائیں لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ مجوزہ سخت اقدامات، دولت مند اور خوشحال طبقے کی بجائے غریب افراد کا جینا دو بھر کر دیں گے یہی وجہ ہے کہ عوام کا ووٹ لے کر اقتدار میں آنے کے خواہش مند سیاسی سٹیک ہولڈر کے لیے عوام پر ایسا دباب ڈالنا آسان نہیں تحریک انصاف حکومت کے گزشتہ چار برسوں کے دوران معاشی صورتحال بد سے بدتر ہونے کی وجہ سے ادائیگیوں کا ادم توازن سرخ لکیر پار کر گیا یہ وہ موقع تھا جب اس وقت کی حضب اختلاف اور اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ایک اور لازمی انصر عمران خان کا اگلی مدد کے لیے اپنے اقتدار کو غیر آئینی طریقوں سے یقینی بنانے کی کوشش تھا انہوں نے بوجود سماجی خلیج مزید گہری کر دی اور ادائیگیوں کے ادم توازن کو بگڑنے دیا جس نے پاکستان کی گویا کمر توڑ دی اب ہمارے سامنے نتنے بہران سر اٹھائے کھڑے ہیں عمران خان بھی جوابی بار کر رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کی نئی حکومت کو اقتدار پر دیر تک موجود رہ کر معیشت کو سنبھالنے کا موقع نہیں دیں گے تاکہ پی ڈی ایم اس کا انتخابی فائدہ نہ اٹھا سکے اسٹیبلشمنٹ کے جن لیڈرز نے عمران خان کو سہارا دے کر اقتدار پر بٹھائے رکھنے سے گریز کیا تھا اب انہیں اپنی صفوں کے اندر سے بے پناہ دباو کا سامنا ہے کہ فوری عام انتخابات کراتے ہوئے عمران خان کو ایک موقع اور دیا جائیں لیکن ایسا کرنا معیشت کو سخت زکت پہنچائے گا جسے فوری طور پر سنبھالا دینے کی ضرورت ہے اس کے لیے حکومت کو فریق سانی کے ساتھ یہ سمجھوتا کرنا ہے کہ اسے سخت اور غیر مقبول فیصلے لینے ہیں اس لئے اسے کم از کم 18 ماہ دیے جائیں تاکہ ان فیصلوں کے سمرات سامنے آنا شروع ہو جائیں ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز نے یوٹن لیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر عمران خان کی حمایت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا ہے اب وہ دباب ڈال رہی ہیں کہ اگلے دو ماہ میں مشکل فیصلے کر لیں اور پھر تازہ انتخابات کروا کر اگلے اکتوبر سے نئی حکومت کا قیام عمل میں لائیں اس وقت نئے آرمی چیف کی تقروری کا اہم فیصلہ کرنا ہوگا دوسرے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ ہر لحاظ سے اپنا فائدہ چاہتی ہے انگریزی محاورے کے مطابق اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے حصے کا کیک کھا لے اور اس کے پاس کیک بچ بھی جائے لیکن پی ڈی ایم کے لیے تباہ کن صورتحال ہوگی اگر اس کے فیصلوں نے ووٹرز کی زندگی اجیرن کر دی تو اگلے عام انتخابات میں اس کا صفایہ ہو جائے گا اور یہ بھی ایک تیش ہدا حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مضاہمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں نہ ہی یہ عمران خان کی مقبولیت کی لہر کو دبا سکتی ہے تا وقت یہ کہ اس کے انتظامی اقتامات کو اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل ہو اس وقت جبکہ اسلام آباد اور لاہور میں اس کے پاس ناکافی پارلیمانی اکثریت ہے تو یہ آئینی مضاہمت کی پوزیشن میں نہیں ہے خاص طور پر جب ججز اور جنرلز کے درمیان تال میل کی بازگشت سوشل میڈیا پر سنائی دے رہی ہے لندن میں مسلم لیگ نون کے اکٹھ کا مقصد اس مخمصے سے نکلنے کا رستہ تلاش کرنا تھا وہاں اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ اسے قومی مفاد میں توانائی کی قیمتوں میں اضافے سمیت آئی ایم ایف کے مطالبات پر دستخط کر دینے چاہیے بشرت یہ کہ اسٹیبلشمنٹ دوہزار تیس کے تیشدہ عام انتخابات تک اس کے پاؤں تلے سے زمین نہ سرکا دے ورنہ انہیں مشکلات کا شکار مشتعل رائے دہندگان کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم لندن سے واپس آئے تو صورتحال رات و رات بدل گئی تھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ پی ڈی ایم اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرے اور بجٹ دوہزار بائیس تیس پیش کر کے اکتوبر سے پہلے نئی حکومت کے قیام کے لیے فرما برداری کے ساتھ خود ہی جولائی میں اسمبلیاں تحلیل کرتے قدرتی طور پر اسے اسٹیبلشمنٹ کی ایک اور دگہ بازی سمجھا گیا اب ان کا سوال یہ ہے کہ ہم سیلیکٹرز کے مہرے کے پھیلائے ہوئے گند کو کیوں صاف کریں اور پھر اس کی قیمت انتخابی شکست کی صورت کیوں عطا کریں کیوں نے اسٹیبلشمنٹ کی چنے ہوئے نگرانوں کو یہ کام کرنے تھے کیونکہ وہ انتخابات میں جواب دے نہیں ہوں گے پی ڈی ایم کے ناکدین پوچھتے ہیں کہ جب یہ معاملات سنبھال ہی نہیں سکتی تھی تو اس نے اقتدار کی ذمہ داری کیوں قبول کی یہ پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے پر کیوں راضی نہیں ہوئی جیسا کہ عمران خان نے ان کی معذولی کے موقع پر حکم جاری کیا تھا اگر بلاخر چھے ہفتے بعد وہی معاملہ سامنے آنے والا تھا ایک بہترین آپشن یہ ہوتا اگر عمران خان کو دوہزار تیس تک حکومت کرنے دی جاتی تاکہ وہ پوری طرح بدنام ہو چکا ہوتا بجائے اس کے کہ انہیں جلدبازی میں نکال کر عوام کو بھڑکانے اور پھر واپس آنے کا موقع فراہم کر دیا جاتا اس کا جواب بھی سادہ ہے پی ڈی ایم کو بجا طور پر خدشہ تھا کہ اگر عمران خان نومیمبر دوہزار بائیس میں اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر کرنے تک اقتدار میں رہے تو وہ اپنی خدمات دوہزار تیس کے انتخابات میں دھانگلی کے لیے استعمال کریں گے جیسا کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں کیا تھا اس طرح وہ اگلے پانچ سال کے لیے اقتدار سنبھال کر اداروں اور طاقتور ادارے کو استعمال کرتے ہوئے باقی ماندہ حضب اختلاف کو کچل دیں گے جیسا کہ صورتحال دکھائی دیتی ہے توقع ہے کہ پی ڈی ایم حکومت راستے سے ہٹ جائے گی اور توقع کرے گی کہ نگران حکومت آئی ایم ایف سے معاہدے پر دستخط کرے لیکن ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نگران کب تک رہیں گے کیا انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے آیا یہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا کسی عذرداری کے ذریعے ملتوی کر دیے جائیں گے جسے عدلیہ جائز قرار دے دے گی اور اگلا آرمی چیف کون مقرر کرے گا یا موجودہ کی مدت میں ہی توسی ہوگی سرے دست آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کو قائل کرنے کی آخری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو قائم رکھیں اور بقیہ پارلیمانی مدت پوری کریں انہیں یقین ہے کہ وہ مل کر عمران خان کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں اور ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لاسکتے ہیں فوری نتیجہ جو بھی نکلے ریاست اور معاشرے کا سیاسی بہران ابھی ختم نہیں ہوا درحقیقت ہم اسے امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ سیاسی انتشار کے اگلے دور میں جو کہ ناگزیر دکھائی دیتا ہے تمام سیاسی سٹیک ہولڈر بشمول پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک صفحے پر ہو کر سیویلین خودمختاری اگر بالا دستی نہیں کے لیے کمر بستہ دکھائی دیں گے موسیقی